اس مزیدار سی ریسپی کا نام ہے ڈرائی بیف مسالہ ریسپی سوکھا گوشت اور یہ بہت ہی ایزی ہے بنانا سب سے آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا اور بہت ہی آسانی سے یہ کڑاہی میں گل جاتا ہے اس کو پکانے کے لیے آپ کو پریشر کوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ آنے والے بکرائید کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آئے گی اید الادھا میں آپ لوگ اس کو ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید ہیں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں میٹ کو جو ہے گوشت کو کٹ کر کے رکھ لیں گے پانی سے دھو کر کے اور یہ دیکھئے اس کا پیس بہت چھوٹا چھوٹا سا ہے اور اس کو جو ہے یہ بونلس میٹ ہے میں نے بفیلو میٹ لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ ٹھیک ہے تو پانی کو اچھے سے نکال لینا ہے اور یہاں پہ ایک پین میں 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 نے تیل لے لیا ہے تیل 2 ٹیبل سپون کے آس پاس ہے اور اس کو ہم ہلا لیتے ہیں تاکہ پوری کڑا ہی اچھے سے بھیگ جائے تیل کے ساتھ سلائس کیا ہوا پیاز ہم کٹ لیں گے دو میڈیم سائز کا اور اب اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے فرائی ہونے کے لیے چلائیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے پیاز فرائی ہوتے ہوتے میں آپ لوگوں سے بولنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے چینل پہ بہت ساری ریسپی ہے کباب کی اور اید کی سپیشل ریسپی ہیں تو پلیز آپ اس کو بھی ویزٹ کیجئے گا اور چیک کیجئے گا اگر پسند آئے ویڈیو تو اس کو ضرور دیکھ کے ٹرائی کیجئے گا چھیک ہے یہاں پہ پیاز فرائی ہو چکا ہے میں نے پیاز کو سائٹ پہ کر دیا ہے اور جو اب اس میں میں نے گوشت ڈال دیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اب اسے ہم تھوڑا تھوڑی دیر پہ چلائیں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو تھوڑا سا چلانا ہے دیرے دیرے پیاز کو میں نے سائٹ پہ رکھا ہے اس کو میں نے الگ سے نکال کے کسی برتن میں نہیں رکھا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ الگ سے برتن میں نکال کر کے رکھا جائے یہ اس طرح سے بھی استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک نمک میں نے ایک ٹی سپون ہمالین پنک سوٹ لیا ہے یہ آپ چاہے تو اس کی جگہ سفید نمک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آج کل میں اپنے کھانوں میں یہی سب استعمال کر رہی ہوں تاکہ جو ہے تھوڑا سا بیلنس رہے نمک جو ہے زیادہ نہیں کھانا چاہیے اس لئے میں اس کو سفید نمک کی جگہ ہمالین پنک سوٹ اس موکیٹا د grandmother اس نے کھانے میں یہ ہے تو یہ تیز ہوتا ہے کھانے میں اس لئے میں ایک ہی ٹی سپون ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں اور میں نے نمک ڈال دیا ہے پاوڈر مساءالہ ڈالیں گے لائل میش پاوڈر ڈالیں گے ہیک ٹی سپون بھر کر کے کالی میش پاوڈر آدھا ٹی سپون ڈالیں گے دھانیا پاوڈر تھا دھنیا پڑھر میں نے ڈالا ایک ٹی سپون اور اب جو ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چلائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں ہم ایک ٹی سپون ڈالیں گے کٹا ہوا لال مرش سرکہ ڈالنا بہت ضروری ہے اسی کی وجہ سے یہ جلدی گوشت جو ہے جلدی سوفٹ ہو جائے گا اور گلنے میں بھی آسانی ہوگا تو سفید سرکہ جو وائٹ وینیگر ہے یہ میں ڈال رہی ہوں دو ٹی سپون بھر کر کے دوسری ٹی سپون کو میں بھول گئی دکھانا اچھا یہ بڑے والے کھانے کے چمچ سے میں ڈال رہی ہوں لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں میں نے بھر کر کے ڈال دیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ اور اب اس کو ہم چلا کر کے ڈھک لیں گے اور یہ دیکھئے ڈھکنے کے بعد میڈیم آج میں میں نے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا تو یہ ٹین منٹس کے بعد اس طرح کا آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح کا ہے بیچ کی جو ویڈیو تھی وہ بائی مسٹیک ڈیلیٹ ہو گئی تو سوری اس کے لئے اور اب جو ہے یہ دیکھ رہے آپ کی گوشت جو ہے ہلکا سوفٹ ہو چکا ہے اور پیاز اپنی جگہ پر جیسے سائیڈ میں تھا ویسے ہی ہے اب جا کر کے ہم پیاز کو بھی اس کے ساتھ مکس کر دیں گے اور دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے مسالے کا اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اسے ہم پھر سے ٹین منٹس کے لئے بلکل دھیمی آنچ پر پکنی کے لئے چھوڑ دیں گے تو اسے ہم ڈھک دیں گے اور پھر سے چھوڑ دیں گے اگر اس میں پانی کم ہو اور گوشت نہیں گلا ہو تو آپ اس میں پانی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دس منٹ اور ہو چکا ہے اور گوشت جو ہے بلکل اچھے سے گل چکا ہے اتنا گل چکا ہے کہ ہاتھ سے اب یہ ٹوٹنے لگا ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھے طریقے سے بھون بھی چکا ہے تو اب ہم اس کو ایک دو چیزیں اور ڈال کر کے گیس کو بن کر دیں گے ابھی گیس آن ہے تھوڑی دیر میں اس کو ہم آن کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں نمک چکھیں گے اور اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ گلہ ہے یا نہیں اور یہ ہاتھ سے ٹوٹنے لگا ہے تو یہ بلکل گل چکا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے گرم مسالہ پاورڈر ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا پتہ اور جس کو میں نے کاٹ کر کے سائٹ پہ رکھ دیا ہے ہرہ دھنیا اور تھوڑی سی مرچے ہیں اور تھوڑا سا ادھرک ہے یہ سب ہم بعد میں ڈالیں گے پہلے ہم آپ کو دھنیا پتہ ڈال کے دکھائیں گے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں دھنیا پتہ ڈال دے رہی ہوں اس کو آج میں ڈش آؤٹ کر کے نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ میرا جو کیمرہ ہے وہ بلکل گرم ہو چکا ہے اور جواب دے چکا ہے کہ اب آپ وہ کام نہیں کر سکتا تو یہ جو ہے میں بس آپ کو یہی تک دکھاؤں گی کہ کیسے میں اس میں کیا کیا ڈال رہی ہوں ابھی میں نے ادھرک جو ہے وہ ڈالنا ہے یہ ڈال رہی ہوں میں ادھرک اور تھوڑا سا کٹا والا ہری مرچ اور یہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی اور اب آپ اس کو کھائیں سکھا گوشت جو ہے آپ چاہیں تو کباب کی طرح ایسی کھا سکتے ہیں یا پھر کسی روٹی یا چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہر طرح سے آپ کو یہ پسند آئے گا یہ ریسپی اتنا ایزی ہے کہ کوئی بھی آسانی سے بنا سکتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کباب کی ریسپی جو کہ جس کو میں کباب کا نام دے رہی ہوں یہ بیسیکلی سوکھا کباب ہے تو اگر آپ لوگ کو پسند آئے یہ ریسپی تو ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی تب تک کے لیے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور میرے چینل پر بہت ساری ریسپی ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں ویزٹ کریں میرے چینل پر اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو پھر سے ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ 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 برکاتہ